بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے سبزی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جس میں فرنج بینز ہے اس کے ساتھ آلو اور مٹر ہیں مکس کر کے تو ضرور ٹرائے کرئے بہت اچھی لگے گی یہ ریسیپی اور ریسیپی کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا تو سبسکرائب کو ریڈ بٹن کو دبائیے برابر میں دیئے گئی بیل کو کلک کیجئے تاکہ میری ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے اب آتے ہیں ریسیپی کی طرف یہاں میں نے فور ٹیبل اسپون آئل لیا ہے آئل گرم ہو جائے تو ون ٹی اسپون اس میں زیرہ ڈالیں گے ثابت زیرہ زیرہ کا کلر ہرکا سا چینج ہو جائے گا اور ذرا اسی اس کے خوشبو آ جائے تو پھر ہم اس میں بارک کٹی پیاز ڈالیں گے دو میڈیم سائز کی پیاز لیے اس کو آملیٹ کی طرح کٹ لیا ہے ہلکا گولڈن ہونے پر پھر اس کو اتنا فرائی کریں گے کہ ہلکی گولڈن ہو جائے ہلکی گولڈن ہونے پر پھر ہم اس میں ٹو ٹی اسپون لیسینا درک کا پیسٹ ڈال دیں گے لیسینا درک پیسٹ کو ہم نے تقریباً ایک منت تک فرائی کرنا ہے آج کو ہم نے میڈیم ہی رکھنی ہے ایک منت تک ہم نے ضرور فرائی کرنا ہے لیسینا درک کے پیسٹ کو پھر اس میں ہم لال مچو کا پورڈر 1 ٹی سپون حلدی پورڈر 1 ٹی سپون اور دھنیا پورڈر اس میں 1 ٹی بل سپون ڈالیں گے چند سیکنڈ اس کو بھی فرائی کریں گے جب یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے دس پندرہ سیکنڈ پھر ہم اس میں باریک کٹے ٹی مارٹر ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے ٹی مارٹر لیئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہم نے باریک کٹ لیا اب نمک ڈال دیں گے 1 ٹی سپون پھر ہم اس میں بینز ڈال دیں گے تقریباً 400 گرام کی بینز دی اور اس کو ہم نے چھوٹی چھوٹے سے تکڑوں میں کٹ لیا ہے سب سیم ہیں سائز کی بینز جب کٹی ہوئی ہیں آلو لیا ہم نے ایک لارج اور اس کو چھوٹے کی اس میں کٹ لیا ہے بہت بڑے سائز کے آلو نہیں جائیں گے اس میں مٹر جائے ہیں اس میں ہاف کپ کے برابر اب اچھے سے مکس کر دیں گے ہم مسالے کو اور بینز کو آلو کو سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں ایکل سائز میں آپ نے کٹنا ہے بینز کو بس تو زیادہ خوبصورت لگتی ہے جب ڈش آؤٹ کریں تو اور اس طرح بنائیں تو ذائقے میں بھی بہت زبدہ سے گرم گرم گھر کی روٹی کے ساتھ کھائیں یا پراتو کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے اب اس کو ڈھکے آلو کے گل جانے تک ہم کٹ کریں گے اور ہلکی آج کر دیں گے پانی بلکل نہیں ڈالے گا اس میں سبزی اپنے ہی پانی میں گلتی ہے بس لیکن اس میں صرف آلو کو گل آنا تھا تو آلو گل چکے ہیں بس سات منٹ تک پکانا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں پکائیے گا اس سے زیادہ کوک نہیں کرتے ہیں سبزیوں کو بس اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو ریسے بھی پسن آئے گی thank you for watching لائک کریں سبسرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ